انشاہ جی اٹھو اب کوچھ کرو اس شہر میں جی کا لگانا کیا سن انیس سو ستر کے آغاز میں لکھی ابن انشاہ کی یہ غزل مشہور تو ہوئی لیکن منحوس بھی قرار پائی ہوا یوں کہ امانت علی خانہ جب یہ غزل گائی تو اس کے کچھ ہی مہینوں بعد وہ انتقال کر گئے پھر جب امانت علی خانہ کے بیٹے اسود امانت علی خانہ نے یہ غزل گائی تو یہ ان کی آخری گائی گئی غزل ثابت ہوئی ابن انشاہ نے خود اپنی موت سے ایک دن پہلے ایک دوست کو خط میں لکھا کہ میری یہ منحوس غزل اور کتنوں کی جان لے گی یہ خط لکھنے کا چند روز بعد ابن انشاہ خود بھی کوچھ کر گئی لیکن یہ غزل ابن انشاہ کی شناکت بن گئی کہا جاتا ہے کہ بچھو کا کاٹا روتا اور سام کا کاٹا سوتا ہے لیکن ابن انشاہ کا کاٹا ہوا سوتے میں بھی مسکراتا ہے ابن انشاہ نہ صرف ایک صاحب طرز عدیب تھے ولکہ ایک منفرد شاعر بھی اردو عدیبوں اور شاعروں میں شاز و نادر ہی کسی نے ان دونوں صرفوں میں یقسم فتوحات حاصل کی ہے اس حوالے سے ایک مرزا غالب ہے جو استثناء ہے لیکن وہاں بھی عوام الناس صرف ان کی شاعری کو جانتی ہے ان کے چاشنی میں ڈوبے خطوط اور ان کی بےمثال نصر سے صرف خاص ہی واقف ہے دوسرے طرف ابن انشاہ کی یہ دونوں حیثیتیں اتنی مضبوط ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں بہتر کون ہے حقیقتا ابن انشاہ ترقی پسند شائع تھے جنہوں نے طویل نظموں میں تجربہ کیا کہ چھوٹی اور بڑی اور مختلف البحر نظموں کا ایک مرقب بنایا اور اپنے تاثر سے نظموں میں ایک وحدت پیدا کی شاعری مزاہ نگاری سمیت اردو کی دوسری جداغانہ تحریروں سے شہرت پانوار ابن انشاہ کا اصل نام شیر محمد خان تھا وہ پندرہ جون سن 1927 کو ہندوستان کے شہر جلندر میں پیدا ہو انہوں نے سن 1946 میں پنجاب یونیورسٹی سے بھی یہ کیا اور سن 1947 میں پاکستان منتقل ہو گئے سن 1953 میں ایم اے اردو اردو کالج کراچی سے کیا ابن انشاہ ایک بلند پایا قالم نگار مصنف مطرجم مزاہ نگار اور شاہر تھے ہندی عدب کا انہوں نے گہرا متعلقہ کیا تھا سن 1965 میں روزنامہ انجام میں باتیں انشاہ جی کے عنوان سے لکھتے رہے متعلقاتی مواد کے امور میں ابن انشاہ پاکستان میں یونیسکو کے نمائندے تھے سفرناموں ترجموں اور چائدی پر مبنی تصانیف اور تعلیف کے ایک وسیع زخیرہ ابن انشاہ نے ہمارے عدب میں چھوڑا ہے انہوں نے روزنامہ جم کراچی روزنامہ امروز لاہور کے ہفتروزہ ایڈیشنز اور ہفتروزہ اخبار جہاں میں بطور قالم نگار خدمات انجام لے ابن انشاہ نے یونیسکو کے سفیر کی حیثیے سے یورپی اور ایشیائی موالکے دورے بھی کیے آوارہ گد کی ڈائری ابن وطودہ کے تاقب میں چلتے ہو تو چین کو چلیئے دنیا گول ہے اور نگری نگری پھیرہ مسافت جیسے سفرنامے مزاہیہ انداز میں تحریر کیے ابن انشاہ نے چینی نظموں کے اردو میں تراجم کیے مختلف اخبارات میں قالم لکھے ریڈیو پاکستان اور ثقافتی داروں سے بھی وابستہ رہے ابن انشاہ کی کئی غزلوں کو مختلف گلوکاروں نے گایا مگر ان کی ایک غزل انشاہ جی اٹھو اب کوچ کرو کو عالم گیر شہرت حاصل ہوئی جسے لیجن گلوکار امانت علی خان نے اپنے سر بھری آواز سے چار چاند لگا دی ابن انشاہ کے معروف شیری مجموعوں میں اس بستی کے ایک کوچے میں چاند نگر اور دلوحشی وغیرہ شامل ہے انشاہ جی بنیادی طور پر ایک شاعر ہیں جنہوں نے نصر بھی استادانہ لکھی ہے وہ ان کے سفرنامے ہو یا ان کے فاقاہی امازمین ان کا قلم تنزو مزا کے ایسے جملے کرتاز پر بکھیرتا چلا جاتا ہے جس کی میٹھی مارکاری کے لبوں پر ایک مسکراہت بھی چھوڑتے جاتی ہے ابن انشاہ کو یونیسکو کے مشیر کی حیثیت سے بہت سارے ایشیای اور یورپی مالک کے سفر کا موقع بھیلا انہوں نے وہاں جو کچھ دیکھا اپنے مقصود انداز میں قلم بند کر دیا ان سفرناموں میں ہماری ملاقات ہے کہ ایسے عام آدمین سے ہوتی ہے جو ہمیشہ اس توقعوں میں رہتا ہے کہ کس طرح سستے ہوتلوں میں قیام کیا جائے اور کھانے پینے میں کیا تدبیر اختیار کی جائیں کہ کم سے کم پیسے کرچو یونیسکو سے ملنے والا الاؤنس اتنا کم ہوتا تھا کہ کبھی تو وہ ایسے ہوتلوں میں قیام کرتے ہیں جن کے دروازے ادوائن سے کھلتے ہیں اور کبھی حکیم سعید صاحب کو یاد کرتے ہیں کہ کاش وہ قبض کشا گولیوں کے ساتھ بھوک کو رکنے والی گولیاں بھی بنا دیتے ہیں اس لحاظ سے اس سفرنامے اردو کے ان سفرناموں سے بہت مختلف ہیں جہاں ایک بار اپنی منکوحہ سے پنٹھوڑا لیں تو راوی چین ہی چین لکھتا ہے اور ہر دو چار سفرے کے بعد کوئی نئی حسینہ مسافر کے راہ کھوٹی کرنے کو بسدر شوق تیار ملتی ہے سن 1960 میں ابن انشاہ نے چینی نظموں کا منظوم اردو ترجمہ شائع کریا ابن انشاہ نے آپ سے کیا پردہ خمارے گندم اور اردو کی آخری کتاب جیسی لازوال تصانیف ورثے میں چھوڑی ہے ابن انشاہ کے مکتوبات خط انشاہ جی کے انوان سے شائع ہو چکے ہیں ابن انشاہ کو تنگوائے حسن کارکردگی سے بھی نواز آ گیا ایک ہماجہد شخصیت کے طور پر ابن انشاہ کی تحریریں بڑی انفرادیت کی حامل ہے اردو عدو کا یہ گرام قدر سرمایہ 11 جنبی سن 1978 کو علالت کے باعث لندن میں انتقال کر گیا اور انہیں کراچی کے باپوشنگر قبرستان میں سپوردہ خواب کیا گیا ابن انشاہ مرہم کا آخری سفر نامہ نگری نگری پھیرہ مسافر ان کی وفات کے کئی سال بعد شائع ہوا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا